ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے میڈل اسٹ کے حالات وسکھوٹک ہو چکے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل حزباللہ کے یدھ میں ایران سیدھے کودے گا حالانکہ ایران نے پہلے ہی اسرائیل کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے حملے کی جوابی کاروائی سے دور رہے اور اگر نتنیہوں نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ بہت ہی بھی بھائیابہ ہوگا حالانکہ امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ ہر حالاتوں میں اسرائیل کی ڈھال بن کر کھڑا رہے گا لیکن اب اس جھگڑے میں روس بھی پوچھ چکا ہے دراصل روس کے ودیش منترالے کی پروکتہ ماریا زخاروہ نے کہا کہ اسرائیل کی گازہ اور لیبنان کے اوپر جنگ میڈل اسٹ میں ایک بڑی لڑائی چھیڑ رہی ہے اور یہ سب کچھ امریکہ کی میڈل اسٹ میں ناکام نیتی کا نتیجہ ہے جہ خاروہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ کی نیتی موجودہ تناؤ کا کارن ہے جب سے امریکہ نے سہنکت راشت میں گازہ یود کے روکنے کے پرستاؤ کو ویٹو کیا تب سے یہ چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ روس نے امریکہ پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ پینٹگن اسرائیل کو لگاتار ہتھیار گولہ بارو اور خوفیہ جانکاری مہیا کرا رہا ہے امریکہ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس سے بیواد کو سلجانے میں کوئی مدد نہیں ملے گی روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو سب سے پہلے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کرنی ہوگی اس کو لے کر روس کی ویدیش منترالے کی پروکتہ ماریا زخاروہ نے کہا کی اگر ہم یون کی ایک شمتہ کے بارے میں بات کریں تو اس میں شمتہ ہے اور اب اسرائیل سنگر شتر میں لگ بک ایک سال سے چل رہا عبود پرورت پاک جو ایک بڑے شتریہید میں بدل رہا ہے اس کے لیے انتراشتی سمودائے سے ایک پرتکریہ کی ضرورت ہے یون کے علاوہ اور کہاں اس پرتکریہ پر کام کیا جانا چاہیے زخاروہ نے اپنے اسی بیان میں آگے کہا کی ہم نے بار بار کہا کہ سات اکٹوبر کو حماس کے حملے ہر طرح کی نندہ کے لائک ہیں لیکن ایک سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کو ساموئی دنڈ دینے کا ایک موقع بن گیا ہے گازہ میں لاکھوں فلسطینیوں کو دنڈت کیا جا رہا ہے جن میں سے ہزاروں پہلے ہی مر چکے ہیں اور اب لیبنانی سیریائی یمنیوں کو بھی دنڈت کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب روس نے اسرائیل کے خلاف موچہ کھولا ہو بلکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے بیان دے چکا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روس لبنان کے حزباللہ اور حماس کے نتاؤں کی میزبانی تک کر چکا ہے اور ایسے آروب لگتے آئے ہیں کہ روس پہلے ایران کو ہتھیار دیتا ہے اور پھر ایران انہیں حماس اور حزباللہ کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ایک اکٹوبر دوہزار چوبیس کو روس کے پردان منتری ایران کے دورے پر گئے تھے اور اس دوران انہوں نے ایران کے راجشپتی مسعود پجشکین سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے کچھ ہی گھنٹو بعد ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک سو اسی سے زیادہ مسائلے دا گئے موسیقی 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 موسیقی